بسم اللہ الرحمن الرحیم شکتوں اور جہنم کو خواہشات سے ڈھاپ دیا گیا ہے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ایک موقع پر یہ کہا ہے کہ اُتیت و جوامی القلم مجھے بہت جامیت سے حقائق کو ایک آج جملے میں بیان کر دینے کی صلاحیت دی گئی ہے اس کا حدیثوں میں بہت ظہور ہوتا ہے یعنی ایک جملہ دو لفظ لیکن اس میں بہت بڑے حقائق پیان ہو جاتے ہیں تو یہاں پر بھی ویا آپ نے اپنی پوری دعوت میں مخاتبین کی نفسیات کیا ہونی چاہیے کیسے دیکھنا چاہیے ان کو اس کو بیان کر دیا حفت الجنت و المقارے و حفت نار بش شہوات یعنیس بن مالک رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں میں سے ہے خادم خاص رہے ہیں تو انہوں نے کس موقع پر یہ بات سنی اور اس کو بیان کر دیا ہے میں یہ بار بار توجہ دلا چکا ہوں کہ یہ لوگوں کی باتیں ہیں یعنی انہوں نے حضور سے کوئی بات سنی ہے بعض موقعوں پر انہی الفاظ میں بیان کر دی ہے بعض موقعوں پر اپنے الفاظ میں بیان کر دی ہے تو یہ بات صاحب معلوم ہوتا ہے جملہ اتنا خوبصورت ہے کہ یہ حضور کے اپنے ہی الفاظ ہے یاد رہ گئے ان کو مختصر سا جملہ تھا تو انہوں نے بیان کر دی ہے اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ نہایت خوبصورت تعبیر ہے مدہ یہ ہے یعنی مطلب کیا اس کا مددہ یہ ہے کہ جنت کا تصور اگرچہ دل کو کھینجتا ہے یعنی ایسے بیان کیا جائے کہ اس دنیا کے خاتمے کو اوپر عبدی زندگی ہوگی یہ عیش دوام ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں ایسی دنیا بنا دیں گے لَقُم فِيَا مَا تَشْتَئِيَا نَفُسُكُمْ جو آپ چاہیں گے مل جائے گا تو یہ تصور تو دل کو بہت کھینجتا ہے لیکن اس کی راہ میں مشقت حائل ہے تو فرمایا کہ حفت الجنت و بالمکارے جنت کو مشقتوں سے ڈھاپ دیا گیا ہے آپ کو جنت کا پردہ اٹھا کے داخل ہونا ہے تو مشقتیں ہی مشقتیں ہیں پردہ اس کا ہے آپ کو حمد کرنی پڑے گی حوصلہ کرنا پڑے گا اور حمد اور حوصلہ کس بات میں کرنا ہے سب سے بڑھ کر اپنے اخلاقی وجود کی تطہیر کچھ پابندیاں قبول کرنی پڑے گی خواہشات کی باغ ہاتھ میں رکھنی پڑے گی اکل کو استعمال کرنا پڑے گا اللہ تعالی نے جو حدود قائم کر دیئے ہیں ان کا لحاظ رکھنا پڑے گا گھر میں باہر ہر جگہ انسان تو یہی چاہتا ہے کہ اس کو بکٹ بھاگنے کا موقع ملے بے مہار ہو کر وہ جہاں چاہے مو مار لے لیکن اللہ تعالی نے جنت کی راہ میں یہ پردہ حیل کر دیا ہے کہ آپ کو ان مشقتوں کو جھیلنا ہے اس کے بعد ہی آپ اس میں داخل ہو سکیں گے تو یہ مشقتوں سے ڈھاپ دی گئی ہے یہ نہایت خوبصورت تعبیر ہے مدہ یہ ہے کہ جنت کا تصور اگرچہ دل کو کھینچتا ہے لیکن اس کی راہ میں مشقتیں خائل ہیں جیسے نماز روزہ حج و زکاة اور ہر طرح کے حالات میں منکرات سے پرہیز اور اخلاق آلیہ پر قائم رہنے کی جدد جوڑی ہے یعنی انسان تھکا ہوا ہے طبیعت آبادہ نہیں ہے لیکن حی علیہ السلام ان کے جانا ہوتا ہے آپ کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے آدمی محسوس کرتا ہے کہ ذرا جھوٹ بول دوں لاکھوں کرونوں کا فائدہ ہو جائے گا کسی کو فریب دے دوں بہت کچھ حاصل ہو جائے گا لیکن حاطف غیبی پکارتا ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتے تمہیں آلہ اخلاق پر قائم رہنا ہے کسی طرح منکرات سے پرہیز منکرات کیا ہیں کسی کی حق تلفی نہ ہو کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ ہو انسان اپنی جبلتوں کو بے لگام نہ چھوڑ دے کھانا پینا جنس ہر معاملے میں احتیاط ملہوز رکھے یعنی انسان کو حصے ذائقہ دی گئی ہے تو ویسے تو ہر آدمی سے پوچھئے تو وہ کہے کہ میرے جو مرغوب کھانے ہیں بس وہ دستر خان پر پڑے رہے اور میں کھاتا رہوں لیکن توجہ دلائی جائے گی کہ تمہارے کچھ حدود ہیں ان کے اندر ہی تم اس سے حض اٹھا سکتے ہو یہی معاملہ دوسری جبلتوں کا ہے تو یہ وہ مشکتے ہیں یعنی جس میں کچھ عبادات ہیں کچھ اخلاقی تطہیر کی چیزیں ہیں کچھ اپنے آپ کو خواہشات کی اس دنیا میں اقلی تقاظم کے مطابق رکھنا ہے اخلاق عالیہ پر قائم رہنے کی جد و جوج انسان اس کی طرح بڑھنا چاہے تو اسے یہ مشکتے لازمان اٹھانی پڑتی ہیں یعنی جنت میں آپ محض ایک نات پڑ کے نہیں جا سکتے محض عشق رسول قسم کے الفاظ بول کر نہیں جا سکتے آپ کو ان مشکتوں سے گزرنا ہے ہر حال میں اس کے برخلاف جہنم کی راہ میں مرغوبات کے خان بشا دیئے گئے ہیں یعنی آپ اس راستے کو اختیار کریں تو اس میں ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے سامنے آپ کی بہترین غزاؤں کے دسترخان لگا دیئے گئے ہیں انسان کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا اندر بنے یعنی ویسے تصور میں دیکھیں تو جنت کا تصور دل کو کھینچتا ہے لیکن اس کے اوپر مشکتوں کا پردہ پڑا ہوا ہے اور ادھر کیا ہے جہنم کا ذکر کیجئے تو آدمی کامتا ہے لیکن جہنم کی طرف لے جانے والی چیزیں وہ مرگوبات ہیں بہت دل پسند ہیں میں نے ایک موقع کے اوپر بعض لوگ کے جو ایتھی عظم پر کچھ استدلال کر رہے تھے ان سے کہا کہ بھائی استدلال تو کوئی ہے نہیں بہت بات ہو گئی گھنٹا جل اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ ہے کہ عورت جوہ اور شراب تین چیزوں کو حلال کر دے تو آپ کو مذہب پر کوئی اعتراض نہیں اصل میں یہ مرگوبات ہیں جن کے اوپر اللہ نے پابندی لگا دی اور پابندی دلیل سے لگائی ہے بتایا ہے کہ کیوں لگائی ہے لیکن یہ مرگوبات اس کو اپنی طرف کھینچتے اور انہی کی لذتوں میں کھویا ہوا وہ بارہ اس کے دروازے تک جا پہنچتا ہے تو اس کو رسالت معاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بیان کیا ہے کہ حفت الجنت و بالمکارے و حفت النار بشہوات جنت کو مشکتوں اور جہنم کو خواہشات سے ڈام دیا گیا ہے یعنی ادھر آپ کی خواہشوں کی تکمیل ہے لیکن نتیجہ جہنم اور ادھر کیا ہے ادھر کچھ مشکتیں ہیں کچھ بھاری بوجھ ہیں جو اٹھانے پڑیں گے کچھ پابندی ہیں جو لگانی پڑیں گی لیکن نتیجہ کیا ہے جنت اس پوری بات کو اسے ایک جملے میں بیان کیا ہے اس میں ایک بڑی دلچسپ پروایت ہے اسی باب کی ہے یعنی یہی بات کس موقع پر بیان ہوئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ہم اس نشست میں اس کو پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں اسی وجہ سے اس کو یہاں بھی حوالے کے طور پر نکل کیا گیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا اسے اور اس کے سازو سامان کو دیکھو جو میں نے اہل جنت کے لیے اس میں تیار کیا ہے یعنی جبریل کو جنت دکھائی وہ گئے اس کو دیکھ کر واپس آئے اور عرض کیا پروردگار تیری عزت کی قسم اس کے بارے میں جو بھی سنے گا اس میں داخل ہوئے بغیر نہ رہے گا یعنی ان کو بہت خوبصورت لگی پھر اللہ نے اس کے مطلق حکم دیا اور وہ دشوار اور ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھاپتی گئی اللہ تعالی نے فرمایا جاو اسے اور اس کی سب چیزوں کو ایک مرتبہ پھر دیکھو جو میں نے اہل جنت کے لیے اس میں تیار کی ہیں جبریل نے اس کو دیکھا تو وہ دشوار اور ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھاپی جا چکی تھی چنانچہ وہ آئے اور عرض کیا تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اس میں کوئی شخص تاخر نہ ہو سکے ارشاد ہوا اب جاؤ اور جہرنم اور اس کی سب چیزوں کو دیکھو جو میں نے اس کے لوگوں کے لیے اس میں تیار کی ہیں انہوں نے دیکھا تو وہ ایک پر ایک چڑی جا ہیی تھی لہٰذا واپس آئے اور عرض کیا تیری عزت کی قسم اس میں تو کوئی داخل نہ ہو گا پھر اللہ نے اس کے مطلق بھی حکم دیا اور وہ دل پسند چیزوں سے ڈھاپ لی گئی اللہ تعالی نے فرمایا جاؤ اور اس کو ایک مرتبہ پھر دیکھو انہوں نے دیکھا تو وہ دل پسند چیزوں سے ڈھاپی جا چکی تھی چنانچہ لوٹ کر آئے اور عرض کیا تیری عزت کی قسم آپ کو خدشہ ہے کہ کوئی بھی نہیں بچے گا سب اسی میں داخل ہو گی تو یہ گویا پوری بات ہے جس میں سے وہ جملہ لے کر انہوں نے روایت کر دیا ہے ساری روایت اس طرح سے باکر داوانی ہم دل جدہ رکھ پھلا